مجھے کام کرنے دے گئے میں اپنے بادر کے عوام کو تکلیف سے لکھا سکو بجلی کا بہرہ نال کر سکو لوگوں کو مصیبت سے لکھا سکو ٹرالر معافیہ سے نجات دے سکو لیکن لو میں دیکھیں کہ ہماری بات کوئی سننے کیلئے تیار نہیں ہے اس لئے میں آپ کے توسر سے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ پانچ ستم بڑھوں بروز جمرات شام چار بجے انشاءاللہ میں اسمبلی سیشن چھوڑ کر جاؤں گا تو بات اسمبلی سیشن ہے دو تاریخ کو اپنی تقریب کروں گا باقی تمام سیشن اسے بائی کٹ کر کے پانچ ستمبر کو میں انشاءاللہ پوستے لائیوں پر دننا دوں گا یہ ہے میں جب اسمبلی میں تقریب کرتا ہوں ایسے لگتا ہے میں دیواروں سے بات کر رہا ہوں کوئی سننے والا نہیں یہ باتیں جو آپ میڈیا کے سامنے بات کر رہا ہوں حکومت والوں کو بتائیں سیکرٹی ہرانوں کے سربران کو بتایا سب کو بتائیں کہ میں کیوں کرنا چاہتا ہوں گو lotion کے لوگ گوھرک انشکرائم ہیں گازوں ہے ج possibility میں میں معاعدہ ہوں میں ختمت کرنا چاہتا ہوں میں corruption کے لیے نہیں ہیا میں زمینوں پر خمزہ کرنے کے لیے نہیں ہیا میں sensation کوری کے لیے نہیں ہیا میں ماںonosلہ بنانے کے لیے نہیں ہیا میں گوہدر کی ختمت کرنا چاہتا ہوں میں چھے مہینے ہو گئے میں چھے رنجھے سوپہ حکومت کو تمام مزاروں کو ایک ڈرپیا ایک زمین کا میں کسی سے بات کیوں کہ مجھے دو ایک کمیشن ایک روپے کی بات کیوں کہ مجھے دو ایک میں نے وزارت کی بات کیوں کہ مجھے دو میں خدمت کرنا چاہتا ہوں لیکن تم اسکول میں مداخرت کرتے ہو اسکولی نظام تباہ کرنا ہے حمد تم نے تباہ کر دیا پورے بلجستان تم نے تباہ کر کتنے سالوں سے اسی اسی ایزر رفتوں کھاتے ہو تم حمد دے سکے اب تم چلے ہو ایڈوکیشن کا ایک ماسٹر تبدیل کرنے اب تم چلے ہو ڈیو کو تبدیل کرنے اب تم چلے ہو ایڈ کی اپیسر کو تبدیل کرنے اب تم چلے ہو کہ پانی کا نظام میں بہتر کرو گا میں ایپی اے ہو میں گوہدر کا حقیقی نمائندہ ہو میں نے اسٹیپنسمنٹ سے بھیگ نہیں مانگا ایپی اے کا میں نے کسی فوج سے مدد نہیں مانگا ایپی اے کا قوم نے وہ جو منتخب کیا ہے میں قوم کی نمائندگی کروں گا قوم کیلئے لڑوں گا میں کسی کرنا لو میں جیسے کو اجازت نہیں دوں گا مداخلت کریں میں کسی فوج کو اجازت نہیں دوں گا کہ میرے امور میں میرے جو میرے آئیں مجھے اجازت دیتے کہ اس میں مداخلت کریں میں مضاعمت کروں گا میں نے فیصلہ کیا ہے جب میں وہاں کا وام کا نمائندہ ہوں وہاں میرے عوام تکلیف میں ہیں پانچ ستمبر کو میں کسٹل آئیوے پہ درنا دینے بیٹھا ہوں انشاءاللہ پانچ ستمبر کو بروز جمرات شام چار بلے میں انشاءاللہ کسٹل آئیوے پہ بیٹھوں گا میں وہاں بتاؤں گا کہ سی فیک کا ماں دے کر جومر آوامی نمان تھا جو مجھے بیس سال دوکہ دیتے رہے وفاق حکومت اور یہ صوبہ حکومت ہیں ان کے دفتروں کا تواف نہیں کرتا ان کو جیوزور نہیں کرتا مجھے وہاں پتنام کرنے کے لیے یا مجھے ناکام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو زلہ بوادر کے آوام کے ساتھ میں پانچ ستمبر کو کسٹل آئیوے پہ دھرنا دوں گا پورے دنیا کو بتاؤں گا کہ میں پارلیمنٹ پہ اس لیے آیا تھا میں نے ہوت اس لیے مانگا تھا ہم اس لیے آیا تھا کہ لوگ قوم کا درد محسوس کریں گے ہماری بات سنیں گے ہم سے بیٹھیں گے مجھے کام کرنے دیں گے میں نے اپنے بوادر کے آوام کو تکلیف سے لکھا سکوں بجلی کا بہرہ نال کر سکوں لوگوں کو مصیبت سے لکھا سکوں دیکھیں لوگ میں دیکھیں کہ ہماری بات کوئی سننے کیلئے تیار نہیں ہے اس لیے میں آپ کے توسس سے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ پانچ ستمبر کو بروز جمرات شام چار بجے انشاءاللہ میں اسمبلی سیشن چھوٹ کر جاؤں گا دو سیدے کر بارہ تاریت کے اسمبلی سیشن ہے دو تاریخ کو اپنی تقریف کروں گا باقی تمام سیشن اسے بائیکارٹ کر کے پانچ ستمبر کو میں انشاءاللہ کسٹل آئیو پہ دننا دوں گا وفاقی حکومتان جیسے لوگوں کو بتاؤں گا کہ عوام کے فیصلے ہمیرے فیصلے کون کرتا ہے گوادر کا نمائندہ کون ہے سوکیدار گوادر کے پیسے لے کرے گا ایک ناوکر گوادر کے پیسے لے کرے گا یا گوادر کا عوام کا نماندر گوادر کے پیسے لے کرے گا گوادر کے نماندر سے پوچھ کے پیسے لے کرو گا یا تم ہاتھ ستمبر انشاءاللہ پورا گوادر کے عوام گوادر کے مائیگی گوادر کے نوجوان گوادر کے تاجر برادری وہاں کے سیاسی کارکنان انشاءاللہ ان کو لے کر کے میں تمام سیاسی جماعتوں کے پاس سب کو جمع کر رہا ہوں تمام سیاسی جماعتوں کو لے کے انشاءاللہ پانچ ستمبر کو میں کوشتل آئیوں میں بیٹھوں گا انشاءاللہ میں آپ کے تغسط سے یہ اعلان کر رہا ہوں یہ اس لیے میں کر رہا ہوں کہ چھے مہینے ساتھ مہینے سے میں تو برداشت کرتا رہا گالیاں سنتا رہا ہواں کی تلقید برداشت کرتا رہا لوگوں کی تلقیدیں برداشت کی لیکن میں سبر کرتا رہا کہ ابھی یہ لوگ سنجیدہ ہوئے ابھی لوگ ہماری بات سنوئے ابھی شیپہ شریف آیا تک کوئٹا